اس میں میرا سوال یہ ہے کہ دوزار پچیس میں آپ کے اندازے کے مطابق دوزار پچیس میں اسلامی خلافت کا قیام عمل پاکستان میں آئے گا اور پھر دوزار ستائیس یا پرابوبلی دوزار اٹھائیس میں عالمی خلافت کا قیام عمل میں آئے گا تو یہ بیچ میں دو سے تین سال کا ٹائم سپین ملتا ہے اور کاسم صاحب کے خوابوں کے مطابق تین ہزار جو کالے جنگی جاز ہیں بلیک فائٹر جیٹس یہ جو ہیں ان تین سالوں میں پاکستان کو ملیں گے تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارا جو ائر فورس کے زیر انتظام پی اے سی کامرہ اتنا کیپیبل ہے کہ یہ ان تین سالوں میں ان تین سالوں کے بیچ میں یہ تین زار بلیک فائٹر جیٹس اور اس کی ٹیکنالوجی ڈیزائن کر لیں یا یہ کہیں اور صحیح مدد اللہ کی طرف سے عطا ہوگی براہ کرم اس بارے میں ذرافزات کرجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس ٹی اے سین کامرہ ہیں مجھے تو نام بھی صحیح نی پتا کیا بنتا اسے پی اے سی اچھا تھی ٹھیک 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 پہلی بات ہی ہے کہ مجھے پی اے سی کی capacity کا کوئی پتہ نہیں ہے اور نہ ہی اے فورس اور فائٹر jetiken کلے پروڈیوز ہو رہے ہیں کیسے پروڈیوز ہوں رہے ہیں کون سا بار پاکستان میں ہو رہا ہے کون سا بار چینیا میں ہو رہا ہے اس کا مجھے کوئی ڈیا نہیں ہے تو اس کے اوپر جو capacity ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر تو میں اب افسرہ نہیں کر زجتا لیکن میں پھر یہ بات میں ضرور کر سکتا ہوں کہ وہ جو فائٹر جیٹس آپ نے کہا ہے نا وہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں ہی نہیں ہے صرف بلکہ میں اور بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے وہ فائٹر جیٹس اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں میں دکھائی اور ان میں سے ایک بندے کا میں اگر اکاؤنٹ لوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پہاڑ کے پیچھے سے ایسے نکلتے ہیں اور ان کی فارمیشن ہوتی ہے ایک آگے ہوتا ہے اور پیچھے کچھ فارمیشن میں جا رہے ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے ڈبل پائلٹ جو بھی ہوتا ہے وہ دو دو پائلٹس والوں ڈیول انجن پتہ نہیں کیا ہوتے لیکن وہ بندے دو بیٹھتے ہیں اس میں پائلٹس دو تو وہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسا کیا تھا اس نے کہا کہ مطلب وہ سیوی ہے یعنی کہ جس لڑکے کے میں بات کر رہا ہوں وہ سیوی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ ایف ترٹی فائیف کی کیا کیپیسٹی ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ اتنے وہ جو کیا ہوتی ہے ساؤنڈ کی گفتار سے زیادہ ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ ہاں وہ جو بھی ان کی سپیڈ تو اس سے میں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی ہو ایف ترٹی فائیف ہے ایف سکسٹین تو ایک کافی وہ ہے یا کوئی بھی ایڈوانس چیز تو یا کوئی موویز میں ہے یا کہیں اس ٹائپ کی آپ نے تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو اس طرح ڈیفائن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی پہلے اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ وہ ان کے اندر ایک بڑی خاص بات ہے کہ وہ جب اڑتے ہیں نا تو وہ نظر آتا ہے کوئی طاقت والی چیز ہے روب ڈالنے والی چیز ہے حیبت تاری ہو جاتی ہے اس طرح کی چیز تو without going into capacity کیا capacity ہے کیا آپ بنا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون لاکھیڈ مارٹن جو ہے وہ بھی ایسے فائٹر جیٹس نہیں بنا سکتا it's not something materially feasible in such a short time تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ آئیں گے کہاں سے وہ black fighter jets تین ہزار کے لگ بگ ان کی تعداد ہوتی ہے اور پہلے کشمیر فتح ہوتا ہے وہ fighter jets پاکستان لے کے جاتا ہے کشمیر فتح کر دیتے ہیں اور ایسے فتح کرتے ہیں کہ انڈیا کوئی retaliation نہیں کر سکتا مقابلہ ہی نہیں ہوتا اس قدر power ہوتی ہے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب کو لے کر اگر ہم آئیں گے نیٹو کو بھی لے یو ایس کو بھی لے ہیں ساری forces کو لے ہیں اور ساتھ انڈیا بھی مل جائے ریشیا بھی آ جائے تو پھر ہم پاکستان کو شکست دے سکتے ہیں لیکن وہ ایسی power ہوتی ہے کہ وہ underestimate کرتے ہیں اس power کو یہ سب آ جاتے ہیں اپنے full resources کے ساتھ وہ جو عدیس شریف میں آتا ہے نا کہ اسی جھنڈوں تلے جمع ہو کے کفار تمہارے پر حملہ کریں گے ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہو گئے وہ غالباً یہ صورتیں غالب کیونکہ وہ سب جمع ہو کے اس میں آئیں گے لیکن اس میں جب وہ black fighter jets آگے سے پھر retaliate کرتے ہیں defense کرتے ہیں تو پھر ان کو پتا چلتا ہے یہ ہم نے کر کے لیے اس قدر اللہ تعالی نے وہ powerful چیز بنائی ہے اب سوال پہ آجیں آئے گا کہاں سے وہ اس کا سین جو بتاتے ہیں محمد قاسم وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ انڈیا اعلان کرتا ہے کہ پاکستان is under attack اور پاکستان کے پاس اس قدر power نہیں ہوتی تو صبح کو جب اٹھتے ہیں نا لوگ تو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی روڈوں اور سڑکوں کے اوپر نہ وہ black fighter jets کریں اور ان کے پائلٹس ہر ایک کے ساتھ تو ان کے پائلٹس کھڑے میں وہ جیسے نہیں مووی سٹائل میں پائلٹس ہوتے ہیں ہیرو ایک سٹائل میں تو پھر محمد قاسم اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ایک بڑی خاص بات کہتے ہیں اپنے ان پائلٹس کے بارے میں کہ نہ یہ سوتے ہیں نہ یہ تھکتے ہیں تو وہ جو پائلٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے پتہ نہیں فرشتے ہیں کوئی اور مخلوق ہے روبوٹس ہیں ڈرون مطلب کوئی کوئی اے آئی بیس چیز ہیں مشینز ہیں اور وہ جو fighter jets بھی ہیں نا وہ بھی ایسے ہیں کہ وہ ڈسکور ہو جاتے ہیں اکلے دن وہ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بنانے کا میرا نہیں خیال اب آپ کہیں گے بھائی تو بڑا باتیں کرتا ہے دون تو بڑا کہ بڑا کچھ سائنٹیفیک اور ساپفیر اور فلانا ٹمکانا تو دون مجھے بتا یہ ہو کیسے سکتا ہے ٹھیک کہیں گے نا کیسے ہو سکتا ہے آپ امانی لحظت موسیٰ علیہ السلام کا اصا تھا ستر ازار رسیاں جو بنی ہوئی تھی سام بنی ہوئی تھی وہ کھا گیا تھا ہاتھ میں اٹھاتے تھے لٹھی بن جاتی تھی اصا بن جاتے تھے اجدہا بن جاتا تھا اپنی بلیف کرتے سپر نیشنل پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مریکل دیا گیا تھا موجزہ دیا گیا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا پھر بتایا بھی ہے کہ وہ خالی ہوا میں ایسے نہیں تھا اڑتا گے ہاندھی چلے اور جٹکے لگیں بڑے عرام سے سکون سے پرسکون سواری تھی تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی کہیں نہ کہیں سے وہ عطا فرما دیا فیزیکلی اس کی کیا فیزیبلیٹی بنتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قویسن میرے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے کیسے ایک آرچ میں ایک کشتی میں تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا چرند پرند جانور کیڑے مکوڑے انسان ہیوانات سب کچھ کیسے جمع کر لیا تو وہ کس سائز کی کشتی ہوئی ہوگی پہلی بات دوسری بات وہ کس تکنالوجی کی کشتی ہوئی ہوگی کون سی سنار ویوز انہوں نے وہاں سے سگنل کی ہوں گی کہ تمام مخلوقات وہاں پر جمع ہوئی ہیں آکے ایک کو پکڑ کے تو نہیں جمع کیا ہوگا نا ایسی ایسی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم نے پتہ ہی نہیں ہے آج بھی سائنس کاؤنٹ نہیں کر سکی کہ کتنی سپیشیز ہیں ایک فش کی سپیشیز نہیں ٹوٹل کاؤنٹ کر سکی تو نہیں نہیں ڈسکور ہو رہی ہوتی ہیں پرندوں کی سپیشیز نہیں ڈسکور کر سکے ہنی بیس کی سپیشیز نہیں ڈسکور کر سکے نہیں نہیں ڈسکور ہو سکتی ہیں سائنس یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پتہ ہے برڈز کے دنیا میں کتنی سپیشیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں اتنی نون سپیشیز ہیں اور بھی بہت ہوں گی تو وہ کیا تھا ایسی کون سی سو نار ویوز تھی ایسی کون سی چیز تھی کہ وہ سو اس میں جمع ہوگی تھی اور بھی ڈیٹا پوائنٹس ہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ اکیلہ یہ آپ لے لیں کہ حضرت نو علیہ السلام سے جو پہلے کی دنیا تھی نا وہ موسٹ پرویبلی آج ہم کچھ بھی نہیں ہے وہ اس قدر ایڈوانس تھی اور حضرت نو علیہ السلام نے اکیلے کشتی کیسے بنا لی تھی آج دیکھ لیں ٹکنالوجی ہے کوئی ایسی کہ اتنی بڑی نہ سہی ایک بندہ جس کے ساتھ کوئی نہ ہو گھر والے بھی ساتھ نہ دے رہے ہوں کوئی ایسی کشتی بنا لے دیکھیں ٹری ڈی پرنٹر سے آپ سابندہ نہیں تو گھر میں بنا سکتے ہیں اکیلہ بندہ ایک مکان بھی کھڑا نہیں کر سکتا تو حضرت نو علیہ السلام جاتا چاہتا ہے شاید کوئی گھر والوں میں سے کسی نے ساتھ دیا ہو تو کیسے اتنی بڑی کشتی بنا لی اتنی بڑی آرک بنا لی وہ بیک ورڈ ہم انہیں کاؤنٹ کرتے نہیں وہ ختم ہو گیا سب کچھ مٹا دیا گیا وہ ٹکنالوجی چیزیں سب نہیں ہیں لیکن it's not necessary کہ وہ بیک ورڈ لوگوں وہ انتہائی advanced ہو سکتے تھے اسی لیے تو یہ visible ہوا ہے نا اس کی کوئی اور reason بنتی ہے تو یہ میں نے چھیڑی کیوں بات ہو سکتا ہے one of the way of thinking کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے اغاہ کیا ہر نبی کو اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا اسی طرح خیر بھی بتائی ہوگی نا اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ اہل خیر دنیا پہ حکومت کریں گے تو پچھلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو خیر اور شر کی جنگ ہوگی خیر غالب ہوگا تو ہو سکتا ہے حضرت نو علیہ السلام یا اس سے پہلے کے کسی دور میں ایسی کوئی بات ایسا کو واقعہ ہو اس کے لئے تیاری کی گئی ہو لیکن وہ implement نہ ہوا ہو سمجھ رہے ہیں پوائنٹ جیسے حضرت نو علیہ السلام کے دور میں سب ختم ہو گیا کوئی بھی نہیں تھا مان رہا لیکن ہو سکتا ہے ایک ٹائم آیا ہو کہ اس کی کوئی تیاری کی ہو فورس ہو ٹکنالوجی ہو سائنس ہو انتہائی ایڈوانس ہو کچھ لوگ ہوں اور وہ تیاری کر رہے ہوں جیسے ہر امت کو ڈرائیا گیا دجال سے ہو سکتا ہے خیر کے لئے بھی ہر ایک کے دور میں کچھ نہ کچھ تیاری ہوئی ہو اور اس وقت میں وہ فائٹر جیٹس کہیں پر سیف جگہ پر رکھتے لیے اور جب وہ آلٹیمیٹ ٹائم آئے گا تو وہ پچھلی امت کا توفہ ہم تک پہنچ جائے اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہم نے سارے ڈسکور کر لی ہے کوئی بھی نہیں کی یہ غلط کلیم ہے ہزاروں لاکھوں زمین کے کونیں انڈسکورڈ ہیں اگر ایسے ہوتا ہمیں پتا ہوتا ہر جگہ زمین میں کہاں کیا ہے تو سارا سونہ نام نکال چکی ہوتے دنیا سے اس قدر اگر ہم نے زمین سکین کر لی ہوتی تو وہ تو ایک جگہ ہوتی ہے لیمیٹیڈ سی جہاں کسی وجہ سے شک ہوتا ہے ادھر کوئی سکین کرتے ہیں خدائی کرتے ہیں سگنلز دیکھتے ہیں کہیں سے تیل نکل آتا ہے کہیں سے نہیں نکلتا نائنٹی پرسنٹ آف ٹائمز بہت زیادہ نہیں نکلتا کبھی کبھی نکلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پوری ارث اور اس کے اندر اور ہر چیز سکین کی ہوئی ہے سائنس نے کوئی بھی نہیں کی کچھ بھی نہیں ہے آج کے دور کے ٹکرانت بڑھ گئے ہیں بڑھ گئے ہیں ہے کچھ نہیں یا جوج ما جوج بھی ادھر ہی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بسکور نہیں کی پہنچ نہیں سکے زمین کے خزانے بھی ادھر ہی ہیں ہم نہیں ڈسکور کر سکے ابھی یوفریٹس خوش خوہ ہے پچھلے کچھ سال پہلے دریائے فرات تو نیچے سے پوری وہ نکلی ہے کدیم کئی گاؤں نکلے ہیں کدیم سیولیزیشن کے اتنی ایڈوانس ٹکنالوجی ہوتی تو سونے کی ایک کان کیوں ڈسکور کرتے ٹرگی والے وہ تو پہلے نہیں کہا ہر جگہ پہ انہیں پتہ ہوتا کہاں کہاں سونا ہے ایسا نہیں ہے کہیں پڑھے ہوں گے بس نہیں پہنچا انسان تو پوسیبل ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی سیچویشن ہوں اور اللہ تعالیٰ پھر امام المہدی کو ان کی ایکسیس دے اور پھر وہ جسٹ ڈسکور کر لیں کیونکہ وہ فیزیکلی فیزیبل نہیں ہے آج کی ٹکنالوجی جہاں تک پہنچی ہے اس میں کہ وہ اس طرح کی چیز بنائی جا سکے اور اسی وجہ سے پھر تاغوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے کہ بلکل انیکسپیکٹیو چیز ہے اب آپ بتائیں کچھ کہہ رہے تھے آگیا وہ میں اسی لئے کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا جزاک اللہ